تو دوستوں یہ ایک نظم تھی لازٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا آپ کو زمین کے تارے چپٹر نمبر ایٹ اور اس نظم کا ہم کریں گے یہ نظم میں نے پڑھا ہوا آئے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو اس ویڈیو کو جاگ دے سکتے ہیں اس سے پہلوالی ویڈیو ہے ٹیک سو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں نظم کے اشار کی تشریح تشریح کا مطلب ہوتا ہے ایک دم ڈیسکرپشن دینا یعنی کچھ مینشن کرنا بیان کرنا یعنی کہ اس میں جو جیسے دو شیر ہیں ایک لائن یہ ہے ایک لائن یہ دو لائن کو بن کر ایک شیر بنتا ہے تو اس کا کیا میننگ ہو سکتا وہ ہم بتائیں گے آج چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور بک کا نام ہے گلدستہ کلاس سیونت لو رات ہو گئی ہے لوچا گیا اندھیرہ باغوں میں بسنے والے سب لے چکے بسیرہ ٹیک اب اس کا میننگ دیکھتے ہیں گائز تشریح ہے پہلے شیر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ رات ہو گئی ہے اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا ہے باغوں میں بسنے والے یعنی پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے ہیں اور اس نظم یعنی جس کا نام ہے زمین کے تارے نظم شاعر کا نام ہے حفیظ جالندری یہ بتانا بھی ضروری ہے گائز اگلا شیر ہے ہر سمت آسمان پر تارے چمک رہے ہیں تارے جو ہیں زمین پر ان کو یہ تک رہے ہیں تشریح ہے دوسرے شیر میں شاعر کہتا ہے کہ رات ہوتے ہی آسمان پر چاروں طرف تارے چمکنے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے تارے زمین کے تاروں کو تک رہے ہیں ساری گائز شو شربہ کرنے کے لیے اگلا شیر ہے گائز پوچھو گے تم زمین کے وہ کون سے ہیں تارے پوچھو گے تم زمین کے وہ کون سے ہیں تارے آؤ تمہیں دکھائیں تارے وہ پیارے پیارے تو اس کا تشریح دیکھتے ہیں کافی اچھا شیر تھا یہ تشریح ہے تیسرے شیر میں شاعر بچوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو جاننا چاہو گے ساری چاہتے چاہو گے ایک ہی بار نہیں ہو سکتا گائز تم جاننا چاہو گے کہ زمین کے وہ کون سے تارے ہیں آؤ تمہیں ان پیارے تاروں کو دکھائیں ٹھیک ہے دیکھو چمک رہے ہیں باغوں میں باڑیوں میں کیا اڑ رہے ہیں ہر سو کھیتوں میں جھاڑیوں میں ہر سو کا مطلب ہوتا ہے گائز ہر طرف چاروں طرف ٹھیک ہے سو اس کا تشریح دیکھتے ہیں چوتھے شیر میں شاعر بچوں کو تارے یعنی جگنو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو وہ جگنو جو باغوں میں کھیتوں میں اور جھاڑیوں میں اڑ رہے ہیں یہی ہیں زمین کے تارے ٹھیک ہے اگلا شیر گائز دیکھتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے یہ ننی لالٹینے کیا جگ مگا رہی ہیں یہ ننی لالٹینے کیا جگ مگا رہی ہیں اس سمت آ رہی ہیں اس سمت جا رہی ہیں ٹھیک تشریح ہے اس شیر میں شاعر بتا رہا ہے کہ یہ ننی لالٹینے کی طرح چمکتے ہوئے جگنو ادھر ادھر آ جا رہے ہیں آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگلا شیر گائز بہت زیادہ اچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہیں آگ کے پتنگے یا پھول پھل دھڑی کے کیا نور سے بھرے ہیں یہ ننے ننے کیلے تشریح دیکھتے ہیں گائز بہت زیادہ اچھے سے اس شیر میں شاعر جگنو کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اڑتے ہوئے جگنو آگ کی پتنگوں اور پھول دھڑیوں کی طرح لگ رہے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کیلے روشنی سے بھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا دیکھتے ہیں گائز بہت زیادہ اچھے سے تم جانتے ہو ان کو جگنو ہے نام ان کا تم جانتے ہو ان کو جگنو ہے نام ان کا اندھیاریوں کو روشن کرنا ہے کام ان کا سوائیس یہاں پہ سوال کر کے جواب بتا دیا گیا ہے تشریح دیکھتے ہیں کچھ یوں ہے کہ اس شیر میں شاعر بچوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کو جانتے ہو یہ چمکتے ہوئے جگنو ہیں جو اپنی ننی چمک سے اندھیرے میں روشنی کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں گائز اگلا کیا خوشنما ہے دیکھو قدرت کے کارخانے قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جانے خوب مطلب ہوتا ہے بہت ہے نا قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جانے ٹھیک تو تشریح کچھ یوں ہے گائز آخری شیر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سب خدا کے ہی کرشمیں ہیں کہ جگنو تاروں کی طرح چمک رہے ہیں کیونکہ اللہ کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے قدرت کے کارخانے کا علم صرف قدرت ہی کو ہے ٹھیک ہے یعنی قدرت ہی کو پتا ہے سو گائز دیکھتے ہیں اگلے چپٹر پر اگلے پیج پر تو اس میں کچھ ہے ہمارے سامنے کہ مرکزی خیال دنیا کی ہر شہ میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے مرکزی خیال میں پڑھ رہا ہوں خدا کی صفات یعنی کہ خوبیاں یا خوبیوں کا جلوہ مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے مثلاً غنچا میں چٹک غنچا یعنی کہ کلیوں میں چٹک کلی کا کھلنا ہے نا اور چاند تاروں میں روشنی بجلی میں کڑک اسی کی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے دوستوں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ اچھے سے آپ سامنے ہیں کچھ کشنانسرس اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں بہت ہی آسانی سے سوال ہمارے ایک ہے شائر نے زمین کا تارہ کسے کہا ہے جواب ہے شائر نے زمین کا تارہ جگنو کو کہا ہے سوال نمبر دو ہے جگنو کہاں کہاں چمک رہے ہیں جواب ہے جگنو باغوں میں باڑیوں میں کھیتوں میں اور جھاڑیوں میں چمک رہے ہیں ٹھیک ہے سو دوستوں سوال ہمارتین ہے شائر نے جگنو کے لیے کون کون سے لبز استعمال کیے ہیں ٹھیک ہے تو جواب ہے اس کا شائر نے جگنو کے لیے لالٹینے آگ پتنگے اور پھلڑیاں جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں سوال ہمارے چارے جگنو کا کام کیا ہے جواب ہے جگنو کا کام چمکنا اور اندھیرے میں روشنی کرنا ہے ٹھیک ہے سو دوستوں بھائیوں بزرگوں آج کی کہانی اتنی ہی اور نیکس ٹائم ہم پڑھیں گے بڑھے چلو ٹھیک ہے کہاں بڑھے چلو یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن دیکھیں گے کہ کہاں بڑھنے کی بات چل رہی ہے تو سو دوستوں آج کی کہانی اتنی ہی چلے ملتے ہیں آپ سے بابای ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی